السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیرت سے ہیں آج میری طبیعت کچھ خراب ہے لیکن اتنی اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ میں اس آواز سے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ریکویسٹ ہے کہ آج میری آواز کی طرف دھیان نہ دے میری باتوں کی طرف دھیان دے میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت ہی تکلیف کی بات ہے پروٹس کے دوران یہ بات کہی گئی فیر ایک بار کہ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے آتے go to پاکستان کچھ مہینے پہلے کی بات تھی کہ بجرنگ دل کے فانڈر نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے سادھوی پرچی نے کہا تھا کانگریس مقت بھارت کا ٹارگٹ ترچیف ہو گیا اب مسلم مقت بھارت چاہیے یہاں تک کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکولوں میں آم بولچال میں یوٹیوب کے کمنٹس میں سب کوئی بات سننی پڑتی ہے کہ تم لوگ پاکستان کیوں نہیں چلے آتے پیٹر پر ایسی ٹرنڈز کئی بار آئی جس میں مسلم مقت بھارت کا ٹارگٹ دیا گیا گول ورکر کے الفاظ جار آتے ہیں جو رسز کے سیکنڈ چیز رہ چکے ہیں اور آپ سب کو شاید یہ بات نہ پتا ہو کہ ہمارے پرائم منسٹر نریندر موڈی نے ایک کتاب لکھی ہے جوٹی پنج جس کا انگلیش کا ٹرانسلیشن بھی اویلبل ہے جس کے اندر انہوں نے سولہ انسپائرنگ لوگوں کی سٹوریز بتائی ہے ان میں سیکنڈ نمبر پر گول ورکر ہے گول ورکر نے کہا ہے اپنی کتاب We and Our Nation Defined کے پیج 87 پر جرمنی نے پوری دنیا کو شاک کر دیا جب اپنی کنٹری کو سیمیٹک ریسز یعنی جوز سے فری کر دیا پرچ کر دیا ساف کر دیا وہ کہتے ہیں اس میں ایک بہت اچھا لسن ہے ہندوستان والوں کے لیے کہ وہ بھی اس سے سیکھیں اس سے فائدہ اٹھائیں ہم دیکھتے ہیں کہ CAA اور NRC کمبائن کے ذریعے کنٹری کے سارے لوگوں کو ڈاکیمنٹس دینا پڑے گا بتانا ہوگا اور بتانے کے بعد جو لوگ ثابت ہوں گے کہ وہ لوگ انڈین نہیں ہیں ان میں سے چھے مذہب والوں کے لیے ایک انٹری روٹ ہے CAA کی جس کے ذریعے وہ واپس آ جائیں گے بچیں گے کون انڈین مسلم پورے ہنڈر پسنٹ پرج نہیں ہونے والے اس بار اس راؤن میں ہو سکتا ہے 10 یا 20 پسنٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 2 کروڑ یا 4 کروڑ نہیں پاس ہو پائیں گے اور اگلے سٹیک میں اس گول کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں گھر واپسی کا پرپاگینڈا ہوتا ہے گھر واپسی کے تعلق سے دھرم جاگران سمیتی کے راجیشور سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے on record جو کہا تھا کہ 2021 تک انڈیا کے اندر کوئی مسلم نہیں رہے گا کوئی کرسٹن بھی نہیں رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں اگر سچ موچھ ہوگو آئیسا تو انڈیا کا کیا حال ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمز ہیں انہیں چوائز ملا تھا چاہتے تو ہمارے دادا پر دادا جا سکتے تھے پاکستان جا سکتے تھے نہیں گئے جب تب نہیں گئے تو ابھی 72 years کے بات کیوں جائیں گے اور تب دیل کیا آپ کو پتا ہے جتنے مسلمز پاکستان میں تھے اس سے زیادہ مسلمز انڈیا میں تھے جب انڈیا کی فریدم سٹرگل میں سب ہندو مسلم سب لوگ مل کے لڑھیں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا نیشنل کانگریس 1887 سے لکے آزادی تک جو آزادی کی سٹرگل میں فور فرنگ میں تھیں اس میں نائن مسلم پریزرنس گزار چکے نائن اور جو سب سے سنسیٹیو اور ڈفیکلٹ سار تھے 1940 سے 1946 تک انڈیا نیشنل کانگریس کا پریزیڈنٹ تب بھی ایک مسلم تھا مولانا ابول کلام آزاد کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہسٹری آف پورٹ بلیر کتاب میں کالا پانی کے تعلق سے جو ڈیٹیلز ملتی ہے اس کے اندر ایک ایسا لگ بھی بتایا گیا ہے جب وہاں پر 95% پریزنرز مسلم تھے آپ ایک بریٹش رائٹر www.ھنٹر کی بک پڑی ہے انڈیا مسلمانز آپ دیکھیں کتنی قربانیاں کتنی قربانیاں دی ہیں وہ سارے مسلم فیلم فائٹرز نے اور ایک بات ان دنوں میں پاکستان کے پرائم نمیسٹر عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو وہاں لیں گے بھی نہیں میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب وہاں آنا بھی نہیں چاہتے انڈیا آزاد ہوا ایک کانسٹیوشن بنا وہی کانسٹیوشن کے قیعت ہم سب یہاں آ رہتے ہیں وہ کانسٹیوشن کی اس طرح سے دھجڑا ہوگا یہ کیا ہمارے لئے صحیح ہوگا فرض کرو یہ ساری باتیں جو کہی جاتی ہیں اگر سچمچ ہو گئی آپ بتاؤ کیا چیز نے پورے انڈیا کو آج جوڑے رکھا ہوا ہے طولرنس رواداری ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ انڈسٹینڈنگ رکھنا اگر نہیں رہا اگر ایک درن والوں کو آپ نے اگر سچمچ ہٹا دیا سچمز ختم کر دیا اس کے بعد باقی مزلتالوں کا کیا ہوگا کوششنز کا کیا ہوگا سکھوں کا کیا ہوگا جہینوں کا سب کا کیا ہوگا سوچو اگر مسلمز نہیں رہیں اس کے بعد ہندیوں کا کیا ہوگا ہندیوں میں خود کتنے سارے و Legions شامل ہے امام ہندو کے اندر کتنے سارے الگلک بھگوان کتنے سارے الگلک الگ الگ ڈینامیشن سیکٹس اگر طولررنس سانشیلتہ فتن ہو گئی جو ساہن شیلتہ کنٹری کو سنبھال ہو گئی ہے یہ کنٹری کو جوڑی ہو گئی ہے اگر یہ ساہن شیلتہ ٹولرنس ختم ہو گئی ایک مذہب کے لیے اس کے بعد کیا کوئی بھی رہ سبھائے گا اس کے بعد کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دوسری کے ساتھ جب ساہن شیلتہ نہ رہے ٹولرنس نہ رہے ایک دوسری کو پرداشت کرتا ہوں گے آپ خود جانتے ہو کہیں پر راون کو جلایا جاتا ہے اور کئی اندر ہے انڈیا میں جہاں پر راون کو پوچھا بھی چاہتا ہے اگر اندوسرے کے ساتھ ساہن شیلتہ ٹولرنس ختم ہو گئی تو پھر کیا یہ بھی باقی رہے گا آپ خود جانتے ہو کتنے سارے ایسے بیک گراؤنڈ کتنے سارے ایسے قومیں ہیں انڈیا میں جو اندوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے آج ابھی جب یہ ہوتے ہیں کسی طرح سے ہم سب ملے ہوئے ہیں کیوں ٹولرنس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے آسانیوں نے بنگالیوں کے تعلق سے کیا کہا کچھ سال پہلے کی بات ہے مہارا شوہ میں کیا چلا تھا کہ بیہاری نہیں چاہیے یہاں پر یوپی والے نہیں چاہیے کیا ہوگا تھا آپ کو پتا ہے اگر آپ بتاؤ کہ ساہن شیلتہ ٹولرنس ختم ہو گئی آپ نے ایک مذہب والوں کو اگر سچوچ ہٹا دی اس کے بعد کیا یہ سب لوگ ایک ساتھ میں مل کے رہ پائیں ہیں انڈیا کے میں زبانیں کتنی ہیں آپ کے سامنے لسٹ ہے ایک میلین سے زیادہ بات کرنے والے لوگوں کی ساٹھ مین زبانیں چھوٹے زبانیں نہیں گینے تو مذہب کتنے ہیں آپ کو پتا ہے اگر اگر مذہب دی ہوئے بڑے مذہبوں کے علاوہ کیا ہوگا اگر ٹولرنس نہیں رہے تو گھر میں گھر میں دو بھائی ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیا ہزبن رہ ساتھ میں رہ سکتے ہیں کیا اگر ٹولرنس نہ رہے تو سب مسلم کی بات نہیں ہے یہ کنٹین نہیں ہا سکتی پوری دنیا نہیں ہا سکتی ہے قرآن میں سکھا گیا ہے لا اقراحہ فی الدین دین کے معاملے میں دھارم کے معاملے میں زوزبستی نہیں ہے قد تبینا رجدو من الغی صحیح اور غلط واضح ہے اوپر والے نے ہمیں ایک فریڈم آف چوائز کے ساتھ پیدا کیا اوپر والا چاہتا تو وہ خود ہی فونس کر دیتا سب کو ایک کتاب کا پیدا کرتا لیکن اس نے چوائز دیا ہے آپ خود دیکھو کیا ہندو کتابوں میں نہیں دیا ہے ریگویٹ کے اندر کیا نہیں دیا ہے کہ سچ ایک ہے لوگ اس سے الگ الگ طریقے سے پہچانتے ہیں بھگوار گیتہ چپٹر 2 اس وٹی میں دیا ہے سہن کرو بیر کرو ہم خود اس پر کیوں نہیں چل سکتے ہیں ہم اگر اس پر نہیں چلے تو اس جس کو برداش کریں گے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں میں ان سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بارے میں آپ اور میں ہم سب کرنے کیا والے ہیں آج پورا ملک ایک طرح سے یونائٹ ہو رہا ہے اس کی اوائیڈنس فیلانے میں یہ کوشش میں کیا ہم سب بھی جا کر کندے سے کندہ ملا تھی کھڑو انہوں تیار ہے یاد اخیر بات کو یہ سارے لوگ جو آج ہمارے پورے ملک میں کوشش کر رہے ہیں الگ الگ مذہب الگ الگ باگراؤنڈ کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے حفاظت کے لیے اس کے سمویدھان کے لیے جو سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر یہ سب لوگ واپس چلے گئے یہ ساری کوششیں ختم ہو گئے اگر تو آنگی کی پیوی کو بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی لیکن جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے صرف کنٹری کے کانسٹوٹیوشن کے دھائرے میں رہ کر پیس کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے میسج کے ساتھ اگر اچھی طرح سے سب یہ کوشش کرتے رہے تو انشاءاللہ جیت سچائی کی ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں